ریل اور ورچول کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں ریل کا مطلب ہوتا ہے واسطویک اور ورچول کا مطلب ہوتا ہے جو آبھاسی ہو یعنی کہ کوئی بھی چیز جسے آپ چھو سکتے ہیں یا جو ابھی آپ کے سامنے فیزیکلی پریزنٹ ہوتی ہے تو اس کو آپ ریل کہتے ہیں اور ورچول کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فیزیکلی آپ کے سامنے نہ ہو یعنی کہ جیسے ایک تو آپ کسی وقتی سے باتچت کرتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر تو وہ مامنے سامنے ہیں تو وہ آپ کا experience جو ہے وہ real ہے پر ایک آپ کسی سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک virtual experience ہوتا ہے یعنی کہ وہ کہیں اور بیٹھا ہے آپ کہیں اور بیٹھے ہیں پر virtually آپ ایک دوسرے کے سامنے ہیں اسی طریقے سے جیسے اس ویڈیو کو record کرتے ہوئے میں ابھی یہاں پر بیٹھ کر اس کو record کر رہا ہوں تو میں ابھی really یہاں پر ہوں لیکن جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں آپ کو virtual طریقے سے یہ مطلب بتا رہا ہوں گا کیونکہ اس سامنے میں تو کہیں اور ہوں گا کچھ اور کر رہا ہوں گا لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں ابھی اس چیز کو آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ ایک virtual چیز ہے یعنی کہ جو آبھاسی ہے مطلب اصلی جیسے لگتی ہے پر وہ اصلی ہوتی نہیں ہے یا وہ ایک طریقے سے technology کے حساب سے ہوتی ہے جیسے کہ ویڈیو گیم ہے کوئی virtual reality ہے کوئی بھی online environment ہے تو ان سب چیزوں کو virtual کہا جاتا ہے یا پھر کئی بار آج کل جیسے آپ کہیں گھومنے جانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یا اس کا کوئی virtual tour کر لیتے ہیں تو اس کو بھی virtual کہا جاتا ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے real مطلب جو اصلی یا واستوک ہو اور virtual مطلب جو اصلی یا واستوک نہ ہو جو آبھاسی ہو یعنی کہ آپ کو اصلی جیسا لگے اب آپ کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں